اسلام علیکم ویلکم تو نوار ٹاکس موسیقی اتنا خیال کیوں ہے جبکہ اس کے اپنے کریڈٹ پہ ایک فلم ہے اور اس طرح کے لوگوں کو جو پاکستان کا خیال صرف تب یاد آتا ہے جب ان کی اپنی ذات کو نقصان ہوتا ہے اپنے مطلب کی خاطر آئی فون لیتے ہوئے ان کو یاد نہیں آتا کہ بھئی کیوں بھائی لے لیں ملک کی انڈسٹری گروہ ہوگی نہیں صرف پاکستانی ڈرامے دیکھتے ور ہمیں دیش بھکتی کو یاد آتنا چاہیے اور ہمیں سچا پاکستانی ہو کر صرف پاکستانی موویز اور ڈرامے دیکھنے چاہیے اور ہمارے اپنے ڈرامے دیکھ کے لگتا ہے کہ جیسے ترکی کو نہیں ہمیں یورپ کا بارڈ ڈج کرتا ہو اتنی موڈر نوام ہے خیر چھوڑو تو جی ماملہ کچھ یہ ہے کہ ایرترل کو لہور بلوانے والے ٹک ٹاکر کاشف زمیر پر کاشف بے زمیر ہونے کا الزام ہے تو جی ہوا کچھ یہ ہوں کہ ایرترل سلیوی اور منگولوں کا صفیہ کرنے کے بعد ریسٹ پر تھے ہی سیک ایک پاکستانی کے ہتے چڑ گئے اور پاکستانی ایرترل کے ساتھ ہاتھ کر گئے تو جی مجھے ویسے اصل بات کا پتہ نہیں ہے کیونکہ نہ میرا کاشف زمیر سے رابطہ ہے نہ ہی اینگین بھائی سے تو جی سوٹروں کے انسار کچھ یہ ہے کہ ایرترل صاحب ایک سپانسر ٹور پر پاکستان آئے کاشف صاحب اور ان میں ون ملین ڈالر کی ڈیل ہوئی اور پاکستان کا نام روشن کرتے ہوئے کاشف صاحب آدھے پزر دے کر مو کر گئے تو جی اس واقعے کے بعد ایرترل کے پیروں تلے زمین نکل گئے اور جی ایرترل ٹکٹ پکڑ کر فوراں واپس ترکی چلے گئے یہ ہمارے ایرترل بھائی کے ساتھ دوسرا ہاتھ اور دونوں ہاتھ پاکستانیوں نے کی ہیں پہلا ہاتھ یہ ہوتا ہے کہ ایرترل بھائی کو اسلام آباد کی ایک ہاؤسنگ سوائیٹی کا برینڈ امبیزر بنا دیا تو بعد میں پتا چلا کہ وہ ہاؤسنگ سوائیٹی ایک illegal سوائیٹی ہے رینگین بھائی نے وہ کانٹریکٹ بھی ختم کر دیا اور دوسرا پھر یہ حال ہو گیا یار وہ بھی سوچتا ہو کہ کس قوم کے ساتھ واسطہ پڑا میرا اور کون لوگ کو تجھ سے یار تو اس کے جانے کے بعد کاشف صاحب پر اور الزامات بھی لگ گئے یہ پرانے الزامات تھے جو نظروں کے سامنے آگئے ہیں اس لئے یار وہ کہتے ہیں کہ لائم لیڈ بڑی ڈینجرس چیز ہے جیسے ہی آپ پر پڑتی ہے شہرت کی زد میں جیسے ہی آپ آتے ہیں پھر اور پرانے خاطر بھی کھولنا شروع ہوئے تھے اس لئے اس چیز سے تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے تو اس کے جانے کے بعد کاشف ضمیر صاحب پر اور الزامات لگ گئے تو جی بعد میں اس طرح کے الزامات بھی لگ گئے جی سونے کی چینگ بھی آرٹیفیشل ہے وہ شیر بھی آرٹیفیشل ہے اور جی ہر پولیس ٹیشن ان کی خلاف ایف آئی آرز بھی درج ہوئی ہوئی ہیں اور اگلے دن یہ ارسٹ بھی ہو گئے اور پھر میخال سے رہا بھی ہو گئے ہیں تو اس کے بعد کاشف ضمیر صاحب نے کہا ہے کہ یہ ان کے خلاف سازش ہے جو باقی سب برینڈز ہیں انہوں نے جا کے آفرز دی دی ایرترل کو ایرترل نہیں مانا وہ میرے ساتھ مان گیا ہے تو وہ آیا ہے تو میرے خلافی اب سازشیں کر رہے ہیں اور اس نے کہا کہ ایرترل کے ساتھ میرے ڈیل ہوئی ہے ابھی وہ جسٹ ویزٹ پر آیا تھا اس کے بعد وہ دوبارہ ہمارے برینڈ کے شوٹ کے لیے آئے گا انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنا چودری کلوتھنگ کے نام سے برینڈز سٹارٹ کر رہے ہیں اور ایرترل اس کے شوٹ کے لیے پاکستان آئے گا اور یہاں آ کر سب کو کہے گا کہ یار کون لوگ ہو ترسی تو یار ایرترل ویسے کتنا عجیب لائے گا کہ جب لٹھے کا شلوارک میں اس پہن کر جب کہے گا کہ چودری کلوتھنگ نام ہے اعتماد کا اس سارے ایونٹ میں جو چیز مجھے پوزٹیف لگی اور ایز ای نیشن ہمیں وہ چیز سیکھنے کی اشد ضرورت ہے ایرترل کی پریس کانفنس کے دوران اس نے کہا کہنا میں انگلیش کی مجھے ٹرکش بولنا چاہوں گا کیونکہ میں اس میں زیادہ کمفورٹیبل فیل کروں گا اور ٹرانسلیٹ ٹرانسلیٹ کر دے گا یہ ایک پراؤڈ نیشن ہونے کی نشانی ہے اور کسی اور ملک میں اپنی لائنگویج کو پرموٹ کرنا یہ بہت اچھی بات ہے البتہ ہمارے ریپورٹر پھر بھی ٹو ٹی پوٹ انگلیش میں سوال کر رہے تھے خالی پاکستان زندہ بات کے نعرے لگانا کافی نہیں ہوتا سب سے پہلے اپنے ملک کی ویلیوز کو اور کلچر کو اور لینگویج کو اون کرنا پڑتا ہے تو یار جہاں تک اس سارے معاملے کی بات ہے تو یار سب کو سوچنا چاہیے اگر کسی نے دھوکہ دیا ہے یا کسی کوئی غلط الزام کسی پر لگا رہا ہے تو سب کو سوچنا چاہیے کہ اس میں نام خراب صرف پاکستان کا اور ہے اور ریڈی کافی نیگٹیو ایمیج انٹرنیشنل ریپورٹ رے ہو چکے اگر ہم مزید کچھ پوزیٹیو نہیں کر سکتے تو اٹ لیسٹ مزید نیگٹیو بھی نہ ہونے دیں اگر آپ لوگو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کینڈلی اس کو لائک کر دینا اور اگر پسند نہ آئی ہو تو کومنٹس میں جلے کے سججیشنز دے دینا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دینا اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا تب تک لیے thank you so much اللہ حافظ